کیونکہ اکبر نگر میں لگتار ساتھو دن کروائی جاری ہے بیس زارہ مشینیں جے سی بی پاک لین عوید مکانوں کو دھوست کر رہی ہیں کری وزاروں کی سنکھے میں مکانوں کو ڈہا دیا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ کل سبھی عوید مکان گرہ دیے جائیں گے اس کے بعد اکبر نگر میں بنے کچھ مندر کچھ مسجد کے اندر سارا سامان کھالی کر ہٹانی کی پرکریہ کی جائے گی وہیں اپنے مکانوں کو دھوست ہوتے دیکھ پیڑتوں کا کہنا ہے کہ میرا سب کچھ اجھڑ گیا اب ہم کیسے جائیں گے کل بکرہ اید ہے یعنی آج بکرہ اید ہے بچے پوچھ رہے ہیں اب کیا ہوگا بچوں کو بیچے یا خود کو بیچڑا رہے ہیں انسان ہے انسان جانور پر کہاں تک کم آئے گا مہاں سے سوٹ ڈیر سو روپے خرچہ کر کے آئے گا اپنا کام کرنے تو اس میں بچے گا کیا بھی جب سوٹ ڈیر سو روپے خرچہ کرے گا مہینے کا چار ہزار روپے خرچہ چلا جائے گا کرایا تو اس میں بچے گا اکبر نگر میں کاروہی کا آج ساتوہ دن ہو چکا ہے ہزاروں کی سنکھیا میں مکانے دھا دیا جا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ملبہ ہے جو مہز یہ ملبہ نہیں یہ ملبوں کا ڈھیر نہیں یہ لوگوں کے آشیانے ہوا کرتے تھے ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں پر مکانے گرا دیا جا چکا ہے ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوسیس ڈھیر ڈھیر بنا ہوا ہے لگاتار دیکھ سکتے ہیں پوکلینڈ ایک پوکلینڈ دو پوکلینڈ تین پوکلینڈ چار پوکلینڈ یعنی کہیے کہ یہاں پر پوکلینڈ اور جے سی بھی کا جکھیرہ ہے یہ ادھر سائیڈ میں ہے کچھ پیسے سائیڈ میں ہے کچھ ندی کے سائیڈ میں کچھ ادھر سائیڈ میں ہے یعنی بیس سے بھی زیادہ مسیمری ہے جو لگاتار کارباہی کر رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آٹھوے آٹھ سے نو دن کے اندر یہ پورا اکبر نگر کھالی کرا دیا جائے گا اکبر نگر عویت طریقے سے بسا تھا جو کی سچائی بیوہاگ کی جمین یعنی سرکاری جمین پر بنی تھی یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے ان کو بستھاپیت کر کے بسند کنجی یوڈا میں لکنو بکاس پدیکار دورہ لوگوں کو بستھاپیت کیا گیا یعنی سب لوگوں کی جانس کی گئی پرتال کی گئی اور اس کا سب کے ڈاکومنٹ دیکھے گئے کاغجات دیکھے گئے اور اس کے بعد یہاں پر کیمپ چلا کر لوگوں کو مکان آوردن کر آیا اس کے بعد لکنو بکاس پدیکار دورہ لوگوں کو شپٹنگ بھی کیا گیا لکنو بکاس پدیکار اور نگر نگم جلا پرساسن کی سہیت کاروہی یہاں پر لکنو بکاس پدیکار کے وی سی ڈاکٹر اند مڈی تیر پارٹی سہیت نگر نگم کے نگر آیوکتے اندرجیت سنگھ لگاتان نظر بنائے ہوئے ہیں اور صبح چھے بجے سے ہی یہ کاروہی کا سلسلہ جاروی ہو جاتا ہے رات کو لگ بک دیر رات تک یہ کاروہی چلتی رہتی ہے اور اس میں کئی لگاتار مجیسٹریٹ کی ٹیم اس پر نظر بنائی ہوئی ہے سات دن ہو چکا ہے لگ بک ہزاروں کی سانکھان مکانے گرائی جا چکی ہے اور جن کے مکانے گرائی جا چکی ان سب کو بستابت کیا جا چکا ہے اب اس میں کچھ مندیر بھی بستے ہیں کچھ مسجد بھی بستے حالانکہ اب مندیروں کو بھی سبی کھالی کرا لیا گیا ہے تو کچھ مسجد جو یہاں پر کولونی میں بسی تھی ان کو بھی کھالی کرا لیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کار سارے جو مکان گرانے کے بعد مندیر اور مسجدوں کو کس طرح سے اٹاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ جرور ہے کہ لگاتار سات دن سے کارباہی چل رہی ہے کیمرہ پرسندی پک کمار کے ساتھ پنکج منڈل انڈیا نیوز لکھنو تو آگے بڑھتے ہیں لکھنو کے اکبر نگر میں ساتھ و دن بھی عوید مکانوں کے دھوستی کرن کا کارے جاری ہے قریب نو سو عوید مکان گرا دیے گئے ہیں تو وہیں کل تک سبی مکان زمین دوست کر دیے جائیں گے اس موقع پر انڈیا نیوز سمارتہ پنکج منڈل نے لی اے اپادیقش ڈاکٹر اندربانی ترباڑی سے خاص بات چیت کیے سنوا دیتے ہیں اکبر نگر میں کاروائی کا لگاتار ڈاکٹر اندربانی ترباڈی خود جائے جائے لے رہے ہیں اور صبح چھے بجے ہی موقع پر پہنچ جاتے ہیں سر صبح چھے بجے سے کاروائی آرام ہو جاتی ہے لگ بھاگ پورا ہوتے ہیں لگ بھاگ لگ بھاگ انتیم چرن میں ہیں اور کل رات تک ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ پوری طرح کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر آگے کی کانی اس کے بعد ٹنڈر ہو رہا ہے ملبا ہٹ جائے گا اگلے دس سے پندرہ دن میں مورا ملبا ساف ہو جائے گا لوگوں کو سپٹنگ ہو چکی ہے ہنڈر پرسنٹ سپٹنگ ہو چکی ہے بلکل یہ ہے ڈاکٹر اندربانی ترباڈی جنہوں نے کہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ کو سپٹنگ کیا جا چکا ہے اور صبح چھے بجے ہی وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور پوری کاروائی کا جائے جا لیتے ہیں کیامرا پرسنٹ دیپاک کمار کے ساتھ پنکر مدل انڈیا نیوز لکنوں